نمسکر اسلام علیکم ستھریکار جی جھولیلہ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تحادرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو کچھ روز قبل متحدہ عرب آمارات عام طور پر لوگ دبائی کو پہچانتے ہیں ویسے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ تو ابودابی ہے اور اس کا جو فرما روا ہے بادشاہ ہے وہ اس وقت شیخ محمد بن زید الناحیان ہے اس کے ساہبزادے جو کہ کراؤن پرنس ہیں ولی اردھ ہیں UAE کے ان کا نام ہے شیخ خالد بن محمد بن زید الناحیان وہ بھارت آئے ہوئے تھے اور بھارت کے وزیراعظم موڈی سے ملے دوسرے وزیروں سے بھی ملے اور کئی معاہدوں پر انہوں نے دستخط کیے لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اہم معاہدہ تھا وہ تھا متحدہ عرب امارات کا نکلر پاور پلانٹ وہاں پر ایک شہر ہے برا کا جو کہ سعودی اینبیاء کے ساتھ اس کی جو سراد لگتی ہے جو ہی کی اس کے نزدیک ہے اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے چلانے کے لیے متحدہ عرب امارات یعنی دوبائی کہہ دیجئے یا بوزہ بھی کہہ دیجئے انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے بھارت کی نکلر پاور کارپوریشن آف انڈیا کے ساتھ ان کی جو کمپنی ہیں اس کا نام ہے ایمیریٹس نکلر انرجی کارپوریشن اس کے جو چیف تھے انہوں نے نکلر پاور کارپوریشن آف انڈیا کے چیف کے ساتھ اس ایم ایو پر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستاخت کی ظاہر ہے بھارت کے جو وزیر ہیں اور موڈی صاحب وزیر آزم اور اس کے ساتھ کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد ان کی موجودگی میں یہ معاہدے پر دستاخت ہوئے ویسے یہ جو پاور پلانچ ہے متحدہ آرب امارات کا یہ اس نے دو ہزار نو میں جو ہے ساؤتھ کوریا کی مدد سے بنایا تھا بیس بلینڈ ڈالر کا اس کو ٹھیکا دیا تھا اور یہ پاور پلانچ بنایا گیا تھا اب اس کو چلانے کے لیے انہوں نے بھارت کو ٹھیکا دیا ہے تاکہ وہ اس کو مینٹین کریں یہ نکلر انریچمنٹ پر چلتا ہے اور یورینیم انریچمنٹ پر چلتا ہے اس کے لیے پاور پلانچ کو یورینیم چاہیے تو ویسے یورینیم کے زیادہ خزانے جو ہے روس میں پائے جاتے ہیں اور انڈیریکٹلی بھلے ہی امریکہ نے یا یورپ نے مغربی ممالک نے جب سے یہ یکرین کی جنگ شروع ہی ہے روس کے اوپر سینکشن لگا دی ہیں لیکن بھارت تو اس کے باوجود روس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے اسے تیل خرید رہا ہے وہ اس کے لیے یورینیم بھی جو ہے وہ روس سے خرید سکتا ہے اور اس کو یو ای میں استعمال کر سکتا ہے سب سے بڑی بات جو ہے نا یہاں پر وہ یہ ہے کہ چین چاہتا تھا کہ یہ ٹھیکا جو ہے اس کو ملے جو کہ اس کو نہیں ملا اب یہاں پر چین کی ناراضگی بھی جائز ہے اور اس سے بھی زیادہ ناراضگی ہوگی پاکستان کو کیونکہ پاکستان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ کوئی بھی مسلمان ملک ہندوستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھے اور یہ تو بہت بڑی بات ہے نوکلر پاور پلانٹ کسی کو چلانے کے لیے دے دینا اس کے لیے بہت اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اعتماد جو ہے یو ای نے یا متحدہ بامارات نے بھارت پہ کیا ہے اور ویسے بھی ان کے فری ٹری ایگری منٹ ہے بزنس بہت بڑا بزنس ہے بھارت کا اچھا ابھی اس کے ساتھ پاکستان کو تو اور بھی ناراضگی ہوگی ابھی دو تین روز کے بل امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان ٹونی بلنکن ان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ممکن ہے یا حقیقت میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا کہ یہ سال میں جب حکومت ختم ہوگی جو بائیڈین کی ابھی دوسرا کون چن کے آتا ہے نیا صدر امریکہ کا کاملا ہیرس ہوتی ہے یا ٹرمپ ہوتی ہے وہ تو پانچ نیومبر کے بعد پتا چلے گا جب الیکشن ہو گے لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں پر حکومت بدلتے بدلتے دو مہینے لگ جاتے ہیں یعنی یہ جنوری پچیس میں نئی حکومت آئے گی تو انٹونی بلنکین کے کہنے کا مطلب ہے کہ جنوری پچیس سے پہلے پہلے امید ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی اسرائیل اور حماس کی اور سعودی عربی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی آئی می میں یعنی انڈیا میڈل اسٹ یورپ ایک ایک آئی کری ڈی میں نے دو تین پروگرام میں سے کیے بتایا تھا میں نے کیس طرح جی ٹوانٹی ون جو تھا جی ٹوانٹی اس کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا جو ہے پچھلے سال کہ آئی میک بنایا جائے گا جس میں بھارت کی بندرگاہ سے مال دوبئی یا بودہ بھی جائے گا اور پھر وہاں سے ریل لائن بچھائی جائے گی سعودی عربیہ کے تائب تک اور تائب سے پھر دوسری ریل لائن جائے گی حیفہ تک حیفہ بندرگاہ جو کہ اسرائیل کی بندرگاہ ہے اور میڈیٹرین پر ہے وہ ایک بار دوسری خاص بات جو ہے حیفہ جو ہے نا اس کا جو administration ہے ٹھیکا ہے مہارت کو ہے ادانی گروپ کو ہے ادانی والے چلاتے ہیں ایک مرتبہ وہاں تک ریل لائن پہنچ گئی پھر تو پورا ہندوستان اس مال کے لیے سویس کہنا جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو ہوتی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور آئے دن حملہ کرتے رہتے ہیں جو بھی تیل کی جہاز یا دوسرا مال گزرتا ہے ریڈ سی سے تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس آئی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تک سعودی اربیاء نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور یہ ہو جاتا گیارہ مہینے پہلے پچھلے ساتھ اگر یہ جنگ نہیں شروع ہوئی ہوتی کسی نے تو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اس معایدے کو سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی گئے خدا بہتر جانتا ہے کام تو ایران نے کیا تھا اور ایران اور سعودی اربیاء کی پرانی دشمنی ہے عربی اور عجمی کی شیعہ اور سنی کی بنے مسلمان کو برا لگے لیکن حقیقت ہے آج بھی دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں نہیں ڈالتے گلہ دووچنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں ممالک تو یہ معیدہ اب تک اس پر بہت سارا کام ہو چکا ہوتا اگر یہ جنگ شروع نہ ہو ہوتی اور خدا کہ یہ جنگ بندی ہو جائے تو پھر سعودی عربیاء اسرائیل کو تسلیم کر رہے اور اس کے لئے بھارت نے اپنے پاس بمبئی کے مغرب میں میں بتایا تھا کہ 76000 کروڑ کی لاغت سے ایک بڑا deep سی پورٹ بنا رہا ہے بھارت جو کہ 2030 تک کام شروع کر دے گا اور پھر بھارت میں تو کئی پورٹ ہیں یہاں سے مال دوبائی جائے گا اور دوبائی سے تائف پھر حیفہ اور پھر آگے ایراب تک لیکن اس میں یہ ہے کہ انٹونی بلنکن نے یہ جو کہا ہے اس پر عمل درامد ہو ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائی کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ڈبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا گھنٹی